تو افغانستان میں بیس سال بعد طالبان ریٹرنز جی ہاں آج یہی ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر افغانستان میں آخر آہی گیا طالبان بیس سال بعد طالبان کی واپسی ہوئی ہے اور ساتھی واپسی ہوئی ہے اس خوف کی جسے لوگ بھول شکے تھے در کا عالم یہ ہے کہ طالبان کے قبضے کے بعد لوگوں میں افغانستان چھوڑنے کی ہور مچی ہوئی ہے ذرا یہ چار تصویریں اب دیکھیں کابل ائرپورٹ پر ویمان پکڑنے کے لئے افراد تفری مچی ہوئی ہے نظارہ ایسا سامنے آیا جیسے ویمان میں یہ بس پکڑنے کی بھیڑ ہو یہ دیکھیں ذرا افغانستان چھوڑنے کے لئے افراد تفری کابل ائرپورٹ کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایسی بھگدر کا محول کی امریکی سینہ نے فائرنگ کی اس فائرنگ میں تین لوگوں کی مارے جانے کی خبر وہیں تالیبان کے بڑے بڑے نیتاج کابل آنے والے ہیں آتر کی راجدانی دوہا سے تالیبانی نیتا کابل پہنچ جائیں گے ان سب کے بیچ امریکہ کی انٹرنیشنل فضیحت ہو رہی ہے ٹرامپ نے امریکہ کو کھری کھوٹی سنائے روس نے امریکہ کو لٹالا اور اس سب کے علاوہ بائیڈن کے خلاف امریکہ میں بھی پردرشن ہو رہے ہیں بائیڈن پر آروپ لگ رہا ہے افغانی ناغرکوں سے دھوکا کرنے کا دیکھیں فیصلہ امریکہ بہت پہلے کر چکا تھا افغانستان کو چھوڑنے کا لیکن یہ جس سبڑا تبلی میں امریکہ نے افغانستان کو چھوڑا اس کا نتیجہ یہ کہ آج تالیبان پورے افغانستان پر قابض اور عام لوگوں میں یہ در اور خوف کا ماحول اسی کا یہ نتیجہ کہ بھگدر کی تصویریں ائرپورٹ پر ویمان میں کچھ اس انداز میں چڑھتے ہوئے نظر آئے لوگ جیسے کسی گاؤں میں کوئی بس پہنچی ہے 24 گھنٹے کے بعد اس کے انتظار میں کھڑے ہوں اور اسے پکڑنے کی یہ ہون افغانستان کے ان بدلتے حالات پر ان بتر ہوتے حالات پر چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص بہمانوں کا پینل موجود ہے ہمارے ساتھ پور وراشنیک ویویک کارجوسر موجود ہیں ویدیش مانملوکی جانکار ستیش جیکب جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ رہے ہیں اور ایک بہت خاص بہمان افغانستان کے شرناتیوں کے نیتا احمد زیا غنی صاحب یہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت آپ سب ہی کا میں اپنے مہمانوں کا رکھ کروں اور ان سے چرچہ آگے بڑھا ہوں اس سے پہلے کابل سے ایک تصویر آئی ہے یہ تصویر آپ کے لئے دیکھنا بہت ضروری ہے تالیبان کے آتنکیوں نے افغانستان کے سرکشہ بلوں سے ہتھیار لوٹنے کے بعد جو جمع کی ہے اسی کا یہ ویڈیو ہے جو سامنے آیا ہے یہ بڑی سنکھیا میں ہتھیار یہ دیکھیں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں بڑی تعداد میں یہ ہتھیار جو تالیبانیوں نے بٹور لیے ہیں چھین لیے ہیں افغانستان کی سینہ سے تو تالیبان کے آتنکیوں نے افغان کی سرکشہ بلوں سے یہ ہتھیار لوٹ لیے ہیں پہلے سے ہی طاقتور تالیبان اور طاقتور ہوتا ہوا کوئی لگام تالیبان پر رہی نہیں بے لگام تالیبان اور اس کا خمیازہ افغانستان کے عام لوگ بھگتنے کو مجبور اس کا خمیازہ کیا ہو سکتا ہے یہ افغانستان بھولا نہیں ہے بھلے ہی بیس سال بعد افغانستان میں تالیبان کی واپسی ہو رہی ہو اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھدڑ کا محول ہے اور اس بیچ بڑی خبر یہ کہ امریکہ کی طرف سے جو فائرنگ کرنے کی بات سامنے آئی تھی کابل ائرپورٹ پر اس میں مرنے والوں کا آنکڑا تین سے بڑھ کر پانچ بہنچ گیا کابل میں ائرپورٹ پر فائرنگ میں اب پانچ لوگوں کی مرنے کی خبر ہے کچھ دیر پہلے تک میں آپ کو بتا دی کہ تین لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن اب یہ آنکڑا بڑھ گیا ہے پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے کل ملا کر افرات افریقہ محول کل ملا کر ادھر کے اندر اس وقت افغانستان لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کو آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے پھوشی اندھکار میں نظر آ رہا ہے بھی چینی ہے افغانستان کے لوگوں میں کسی طریقے سے جو نکل سکتے ہیں وہ اس دیش سے باہر نکل جائیں کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے جس طریقے کے اندھکار میں طالبانیوں نے ان کے دیش کو کار میں طالبانیوں نے 20 سال پہلے افغانستان کو دھکیلا تھا ایک بار پھر اسی دشاں میں افغانستان کو یہ لے جا سکتے ہیں اچھا وہ جو میں نے آپ کو اسی پوری جگہ کو اپنے قبضے میں طالبانیوں نے لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خاص بیمان میرے ساتھ موجود ہیں جلدی سے ایک ریاکشن لیتے ہیں بیوک کارچو سر یہ افغانستان میں طالبانیوں کا جو راج کیا امریکہ کی تو نہیں سر یہ تو پوری دنیا کی ہار ہے نہیں یہ امریکہ کی شکت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار انہوں نے بنائی تھی افغانستان میں اس کی شکت ہے اور اس وقت سفلتا طالبان کی ہے اور پاکستان کی ہے جنہوں نے ان کو پون روپ سے ان کا سیوک کی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ افغانستان میں بھے ہے یہ ضرور بھے ہے لیکن اگر آپ یہ نظر ڈالیں تو بھے کہاں ہے اس پر بھی ہمیں سوچنا بھے کابل میں تو صاف دکھ رہا ہے کیونکہ کابل کے لوگوں کو ایک ایک آدت پڑ گئی تھی ایک آزاد زندگی کی اور اب وہ ان کو یہ محسوس ہے کہ ان پر انکش لگے لیکن جس پرکار سے طالبان آگے بڑھے افغانستان کے پشتون ہی پرانتوں میں نہیں جس پرکار سے وہ اس تاجک اور اس بگ علاقوں میں بھی آگے بڑھے اس سے تو یہ لگتا ہے مجھے کہ وہاں کی جنتہ نے طالبان کا مقابلہ نہیں کیا اور طالبان کے پاس ایسی کوئی بشیش شکتی نہیں تھی آپ اگر دیکھیں تو افغانستان کی نہ فوج نے کیا نہ وہاں کی جنتہ نے کیا جن کے پاس ہتھیار ضرور رہتے ہیں یہ انیس سو نبے کی دشک سے یہ بلکل تو اس سے یہ لگتا ہے کہ افغانستان کے جو سرکار تھی وہ لوکپریہ نہیں رہی کہ وہ اندر سے کھوکلی ہو گئی اور جو مجھے کھید ہے وشیش کھید ہے وہ یہ کہ نہ ہی راشترپتی حامد کرزائی نے اور نہ ہی راشترپتی گنی نے خاص طور سے پسٹون علاقوں میں طالبان کی وچار دھارہ کا ویروت ہو گیا کتنی بار یہ وہاں گئے کتنی بار وہاں پہ مجلسوں میں بیٹھے تو ایک پرکار سے ایک تیریٹری یعنی کنسٹوٹونسی طالبان کے لیے چھوڑ دی اور آج کے دن اسی کا خمیادہ افغانستان بھگت رہا ہے طالبان کے لیے جو جاؤ زمین چھوڑ کر گئے ہیں اسی کا یہ نتیجہ کہ ایک بار پھر سے طالبان یہاں پر پھلتا پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتیش جیکب سر یہاں سے آپ کو آگے افغانستان کا بھوشش کیا نظر آتی ابھی کچھ دیر پہلے کسی طالبان پرباکتہ نے کسی نیوز ایجنسی سے بات کرتے تھے یہ اشارہ دیا کہ اب کی بار جو ان کا شاکسن ہوگا اوٹنا کٹھور نہیں ہوگا جیسے انیس سو شایانوے میں بھواتا مجھے لگتا ہے انہوں نے کچھ سبک سیکھا ہے کچھ شکشا پراک کی ہے کہ ان کے خلاف بہت سے لوگ ہو گئے تھے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیسولیشن میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم دوسری کنٹریوں کے ساتھ بھی سمبت بنانا چاہتے ہیں اور ہم ہمارا یہ فرض ہے کہ جو جنتہ ہے افغانستان کی ان کے لیے ہم کام کریں گے ان کا ڈر ہم اٹھائی گے تو مجھے لگتا ہے اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں اور ان کی پولیسی میں واقعی چینج ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ تالیبان یہ زفر جو شہسن بنائے گا وہ اتنا کٹھوڑ اور اتنا آلوک پریئے نہیں ہوگا جتنا وہ اس وقت تھا تو چلیئے امید کرتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ مہتوپون بات آپ کر رہے ہیں سر کہ 20 سال بعد یہ 20 سال پہلے والا تالیبان نہیں ہوگا لیکن اس کا آدھار کیا ہے کیونکہ ابھی تو ہمیں 20 سال پہلے والی وہی تصفیریں یاد آتی ہیں جہاں تالیبان کا مطلع بامیان بدھاس کو گرا دینا جہاں تالیبان کا مطلب ایک سکول جاتی چھوٹی بچی بلالا یوسف زی کو پوائنٹ بلانک ریجز سے گولی مار کر اڑا دینا تو آخر کار کیا 20 سال بعد اب کی بار یہ بدلہ ہوا تالیبان ہوگا اس وقت کی بڑی خبر جانی آپ تالیبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد افغانستان کی راشترپتی اشرف غنی دیش چھوڑ کر بھاگ گئے غنی پہلے پڑوسی دیش تازکستان گئے لیکن تازکستان کی راجدھانی تو شاموے میں ان کی بیمان کو اترنے نہیں دیا گیا اب غنی امان میں ہیں اور یہی سے وہ امریکہ جائیں گے کل ہی اشرف غنی کی طرف سے فیس بک پر ایک لمبی چھوڑی پوسٹ شیئر کی گئی تھی جس میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے دیش چھوڑنے کا فیصلہ اس لئے کیا ہے تاکہ وہ قابل کو وہ خون خرابے سے بچا سکے اور اسی لئے وہ افغانستان چھوڑ کر جا رہے ہیں حالانکہ اس کے بعد اشرف غنی پر کئی سوال بھی کھڑے ہوئے کہ کیسے اس حالت میں وہ اپنا دیش چھوڑ کر جا سکتے ہیں جبکہ تیہ تو یہ ہوا تھا کہ باقاعدہ وہ استیفہ دیں گے اور ستہ کا حسطان ترن ہوگا لیکن اشرف غنی نے کل ہی فیس بک پر اعلان کر دیا تھا کہ وہ دیش چھوڑ کر جا رہی ہیں اس وقت بڑی خبر ہی آ رہی ہے کہ پہلے ان کو تازکستان کے راستہ امریکہ جانا تھا لیکن تازکستان کی راجتانی دشامبے میں اشرف غنی کے بیمان کو اترنے نہیں دیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر افغانی اومان میں ہیں اور یہی سے وہ امریکہ جائیں گے تمام خاص پیمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کا میں رکھ کروں اس سے پہلے آپ کو ذرا تصویریں دکھا دیتے ہیں ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھئے یہ ڈر بیان کرتی ہوئی تصویریں ہیں یہ خوف بیان کرتی ہوئی تصویریں ہیں کیونکہ وہ 20 سال پہلے والا طالبان جس کے خوف کے سائے میں افغانستان کے لوگوں نے وقت گزارا ہے وہی تصویریں ایک بار پھر ان لوگوں کو ڈڑا رہی ہیں دہلا رہی ہیں اور اسی وجہ سے بھاکتے نظر آتے افغانستان کے یہ لوگ ائرپورٹ کی یہ تصویریں کہ کسی طریقے سے دیش سے باہر نکل جائیں کسی طریقے سے طالبان کے چنگل سے باہر نکل جائیں یہ تین تصویریں دراصل آج کے افغانستان کی پوری داستہ بیان کر رہی ہیں طالبان کے ڈر اور خوف کی یہ داستہ ہے کابل ائرپورٹ پر افرات افری فائرنگ جس میں اب تک پانچ لوگوں کی موت اور ہتھیاروں پر طالبان کا قبضہ لگاتار بڑھتا ہوا اور مضبوط ہوتا ہوا لگاتار طالبان سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے ویویک کارجو جی کے پاس ایک بار پھر سے آپ کو لے کر چلتے ہیں ویویک سر یہ جو اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ پہلے تازکستان جانا تھا لیکن دشامبے میں ان کے ویمان کو اترنے نہیں دیا گیا اومان کے راستے اب وہ امریکہ جائیں گے اشرف گانی اس کے بھی کچھ سیاسی مانے جو آپ سمجھ پا رہے ہیں بہت بڑا سیاسی مانے تازکستان نے یہ اب قبول کر لیا ہے کہ وہاں پر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی اور وہ طالبان کو افنڈ نہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ انہوں کی تازکستان نے اشرف گانی کو شرم دی یہ ایک جسچر ہوتا ہے ایک بہت بڑا جسچر ہے طالبان کے لیے اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سب پڑوسی دیش اور دنیا کی مہاشکتیاں چاہتی ہیں کہ جو افغانستان میں خون خرابہ نہیں ہو شانتی پور وقت سب چلے سب چاہتے ہیں کہ طالبان وہ رویہ جو کہ 1990 کے دشک میں انہوں نے اپنایا تھا اس کو تیاغیں ایک آدھونک اسلامی حکومت چلائیں لیکن ایک آدھونک اسلامی حکومت روڑی بادی حکومت نہیں لیکن یہ جو تاجکستان نے کیا وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کی ایسی سیٹویشنز میں حالات میں ہر دیش اپنے حد کو دیکھتا ہے بھاوق نہیں ہوتا ہے اور آپ ایک شب دور اجازت دیں مجھے کہنے کا ابھی تک میں اس بات کو آگے بڑھاؤں جو ستیش جی نے کہی ابھی تک تالیبان نے وہ رویہ قابل میں گھسکے نہیں دکھایا ہے جو انیس سو چھانبے میں انہوں دکھایا تھا وہ انیس سو چھانبے میں داخل ہوئے اور انہوں نے پورو راشتر پتی نجیب اللہ اور ان کے بھائی احمد دیا کو تالیبان میں ارگ کے سامنے ارگ وہاں کا جو ارگ پریزیڈنشل پیلس ہے جو وہاں کے شاہوں کا پیلس ہوتا تھا جس سے میں اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ میں راجدود رہ چکھا ہوں بھارت کا وہاں اس کے راؤنڈ اباؤٹ پر دونوں کو ٹانگا تھا ان کو سولی پر چڑھایا تھا وہاں پر اس بار ابھی تک طالبان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے اس کے وپریت انہوں نے راشترپتی کارزائی عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمت تو کہا ہے کہ آپ کی سرکشہ ہم کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں طالبان جو ہو اپنا پور رویہ نہیں اپنائیں گے لیکن ابھی تک جو وہ قدم اٹھائے ہیں انہوں نے وہ جرح سنجید ہیں اور آخر چیز میں آپ سے کہہ جو یہ ضروری ہے بتانا کہ دیکھیں افغان کابل میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے یورپی دیشوں کے ساتھ سیوگ کیا امریکا کے ساتھ سیوگ کیا اور وہ جو گھبڑا ہیں اور دیش سے نکلنا چاہتے ہیں وہ سوہ بہت پریشان ہیں اسی طرح ایک ورد کابل کا جن کو ایک آزاد جیون کی عادت پڑی وہ بھی پریشان ہے اور جو آپ تصویر دیکھ رہی ہیں جو لوگ بھاگ چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اس ورد کے بہت سارے لوگ بلکل اسی لئے آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ سمجھنا چاہیے بھے کہا ہیں اور ساتھی جو بات ستیش سر بھی کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی اس بات کو انڈلائن کی کہ کہ شروعاتی سنکیت مل رہے ہیں 20 سال پہلے والا طالبان یہ ویسا نہیں نظر آرہ شروعاتی سنکیتوں میں ستیش سر نے بھی کہ کہ اس دنیا آپ نے بھی کہ شروعاتی سنکیت اس دشا میں نظر آرہ ہیں لیکن آگے کیا ہوگا اس کے آرہ ہے کیونکہ آپ جانتے کہ یہ وہی طالب ہے جو بیس سال پہلے آیا تھا اس سمیہ میں خود قابل میں تھا کیونکہ آپ دیکھ رہے یہ طالب کہاں سے آگیا ہے یہ طالب دوبارہ وہی پاکستان سپورٹ سے پاکستان بوردر سے پار کر کے دوبارہ جو علاقے جو کا قندہ ہار یا ننگر ہار وہاں اندر آگیا اور جو ان کا سپورٹ ہے جو ان کا دیل ہو رہا تھا سب کا پتہ ہے کہ پہلے دو چار مہینے پہلے جو یہ دو ہاں یا قطر میں جو چرچہ چل رہا تھا اس میں یہ طالبان کا کتنا سپورٹ کیا یو ایس دیکھ رہے کابل کا حالہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے ایک سستیماتیک پروگرام بنا رہا تھا اس کا یو ایس ہے اور یہ طالبان آنے تھی کیونکہ اس کا چالیس سال سے یہ جو پاکستان یہی مطلب تھا کہ افغانستان کا قبضہ کرنے کے لئے تو غنی صاحب میں آپ سے جاننا جا رہی ہوں کہ آپ ایک افغانستانی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے افغانستان اسی میڈیا میں کام کر رہا تھا یا کوئی سرکار کے ساتھ کام کر رہے اس کے گھر کے پیچھے جا کے ان کا قواری کیا کہ کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور ابھی آج میرے کو ایک نیوز آیا کہ بہت تلوت تی وی جو سب سے فیمس تی وی افغانستان کا جی اس کا جورنالیس سب کابولی ارپورٹ میں تھا اور وہ بھاگنے کا پلان میتا وی ان فورچنیتلی تالب ان کا آرست کیا اور لے کے گیا پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں اس کے اومان میں باتچیت ہوئی تالیبان کے ساتھ امریکہ کی اس میں اور لوگ بھی شامل تھے وہ پہ بائیڈن ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا اور ان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی فوجی ہٹ آنیں گے اور تالیبان کو انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ کچھ آگے سے کر سکتے ہیں اب بائیڈن ساتھ کلے گئے امریکی نے جیسے ہی اپنے فوج وغیر آٹ آئی ویسے ہی وہاں پر ایک در سا پیدا ہو جو بھی میرے سامنے چیزیں آرہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے افغانی فوج نے تالیبان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا کہ کوئی حملہ نہیں ہو کوئی نہیں ہوا ان کو کیا اس بات کا حکم تھا ہمارے افغانی سرکار سے کہ اگر تالیبان آنسا لڑائی مت کر لگ کیونکہ لڑائی نہیں لڑائی اور جو آپ کہ رہے ہیں سارے ہتھیار چھوڑ کے باگ ہیں وہ لاکھوں روپے کے ہتھیار تھے جو امریکہ نے انہیں دی تھے بی سال میں امریکہ نے کروڑوں روپی آن خرچ کیا اور لیکن یہاں پہ کچھ آپ یہ دیکھیں سات آٹھ دن میں پورے افغان سان پہ بگر لڑائی کی میں سمجھتا ہوں ان کو اشارہ تھا کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور آپ یہ ہے کہ تالیبان لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیس ٹولیشن میں نہیں رہنا چاہتے ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر کرنا چاہتے ہم تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلیں گے اب بدلیں گے یہ میں نہیں کہ سکتا کہ شرطیا بدلیں گے کیونکہ ایسا ہے کہ وہ پورانی کہاوت ہے کہ اگر کوئی شیر ہے اور وہ بگری کا خالت پہنگ کے آجائے تو اس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے تو خاطرہ تو پورا ہے لیکن ابھی تک تو دیکھئے تالیبان نے اپنے اپنے راسترپتی ہوگا کیا ان کی سرکار ہوگی ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اب یہ ہوگا تب پتہ لگے دوسری بات ہے کہ ایک بات ہم سب کو کسی کو نہیں بھولنے چھئیے تالیب جو ہیں مدرسی کے پڑے بے ان کی جو فندب ہا کجو صاحب ایک سیکن دو جی ان ہی فندب مینطل ریلیزن ہے اس ریلیزن کو چھوڑ سکھے اس کو نہیں چھوڑیں گی اس پہ کامپرمایز نہیں ہوں لیڈیز کو وہ جانے چیل لیڈیز کو جگڑا نہیں کاجو سا مجھے مارے گے لیکن ہمارے بھی علاقہ میں دیکھے میں ایک چھوٹا ناٹا جاتا باالی اس میں دکھاتے تھے کہ بچوں کے ساتھ کیسے بیوار ہماری ہوتا ہے تو یہ عورتوں کے ساتھ تو ہر جگہ ہی پریشانیاں رہی ہیں لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ اوٹ جو ہے کس کروڑ بیٹھتا ہے افغانستان میں طالبان اور اسٹرکت افغانستان کی تازہ حالات کس طریقی کے خبریں سامنے نکل کر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے ورش پترکار جبار چودری جوڑ ہیں زرا ان سے جان لیتے ہیں جبار چودری صاحب کس طریقی کی خبریں آپ سامنے آ رہی ہیں دیکھیں اس وقت جو فال آف قابل کہہ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کل 15 آگست کو ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے یہ سب سے کٹھن مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آگے فارمیشن کیا ہوگی آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا گورنمنٹ کیسے بنے گی ٹرانزیشنل جو پیرٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹن ہے اور اس وقت جو ہے ساری صورتحال ساری ساری جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک کس طرح جو ہے وہ ایک ایک گورنمنٹ جو ہے وہ آگے دی جائے افغانستان کو تاکہ کم از کم جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے کیونکہ زیرا جیسے آپ لوگ بھی خواہش مند بھی تھے امریکہ بھی تھا اور جو جو غنی کے جو جو رجیم تھا وہ اس کی بھی خواہش تو تھی کہ وہ سیچویشن کو سنبھال لیں اپنے جو جو آپ کا جو آپ کا اکتدار ہے جو آپ کی پاور ہے اس کو پرلونگ کریں لیکن وہ نہیں ہو سکا ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ امریکہ یہاں سے اچانک یہاں سے نکل کے گیا اور اس کے بعد سیچویشن جو ہے وہ پوری جتری بھی انہوں نے فوج میں جو جو سرمایہ کاری کی تھی جو پیسہ لگایا تھا جو انٹرسیکٹر بیلڈ کیا تھا اس میں اس میں وہ ایک بیس دن بھی جو ہے وہ ٹک نہیں پایا یہاں پر تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب تمام جو فوکس ہے اب دیکھیں ایک چیز تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کم از کم اس چیز کو تو مان چکی ہے اس چیز کو تو تسلیم کر چکی ہے کہ اب جو ہے وہ تالیبان جو ہیں وہی افغانستان کا فیچر ہے اور تو اب جب یہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ تالیبان ہی افغانستان کا فیچر ہیں اور انٹرنیشنل کمینٹی بھی آپ کو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی تالیبان کو اپوز کرتا ہوا یا تالیبان کو اس طرح جہاں وہ ان کے خلاف جنگ لڑتا ہوا یا کم از کم دپلیمیٹک سطح پر بھی ان کی مخالفت کرتا ہوا میں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کمینٹی بھی انٹرنیشنل کمینٹی ہے وہ کم از کم اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اس بات سے سہمت ہے کہ آپ جو بھی افغانستان کا فیچر ہوگا وہ تالیبان لکھیں گے آپ کے آپ کے پردان منتری تو پہلے ہی آپ کے پردان منتری تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان کی جو سرکار ہوگی پاکستان اس کا ساتھ دے گا تو کل ملا کر کیا اب افغانستان کا یہی راستہ بچا ہوا ہے دنیا کے سامنے کے ساتھ جو افغانستان کے اندر سرکار بنتی ہے تالیبان کی سرکار اس کو موقع دیا جائے اسی پر ایک ایک ریاکشن ہم لے لیتے ہیں ساتھیج جی کوب سر جو بات ابھی جو بار چودی کر رہے تھے اب مطلب بس دنیا کے سامنے ایک ہی وکلپ بچا ہوا ہے کہ تالیبان کو موقع دیا جائے نہیں بلکو غلط کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا نے ایس بات پیسہ کر لیا ہے کہ اب تالیبان ہی چلائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی تالیبان آئے ان کے آنے کے بعد دو چار جگہ سے ایسے ریاکشن آئے ہیں ہمارے پاس اور سب سے بڑا تو ریاکشن ہی آئے کہ سارٹ انٹرنیشن سارٹ دیشوں نے سارٹ میں آپ سبھی توجہ ہے میری دوست میرے جو آپ پاکستان سے بولتے ہو سارٹ ملکوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تالیبان کے ساتھ کوئی کسی 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 کا تعلقات نہیں رکھیں گے انہوں نے پروٹس کیا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سارے دنیا کے دیشوں نے مان لیا ہے تو یہ خالت ہے کہنا کہ سارے دنیا نے مان لیا ہے سارٹ کنٹریز نے تو باقایدہ اعلان کیا ہے کہ کہ they are not going to have مطلب کوئی سب مطلب نہیں کریں گے جباد چودری آپ بات میں جباد دیجے گا ساتیش جیکب صاحب کو آپ میں سن لیا آپ ذرا کارجو صاحب بھی سن لیجے کارجو صاحب دیکھیں اس وقت پاکستان سوچ رہا ہے کہ وہ اس کی وجہ ہوئی ہے افغانستان میں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر شور اللہ سے ان کا ان کا جگرہ بہت بڑا ہوا ہے خاص طور سے جو آپ نے تصویریں دکھائیں کہ جو پرانے نیتہ تھے northern alliance کے نیتہ تھے جو کی طالبان کی جب شکست ہوئی تھی دوہزار ایک میں جنہوں نے باگڈور سمحا لی تھی وہ اب آج کے دن پاکستان کے ودیش منتری سے مل رہے ہیں اسلام آباد میں کل گئے تھے وہ اس میں میں نے دیکھا قانونی صاحب تھے اس میں محاکہ اس میں قریم خلیلی صاحب تھے احمد شاہ مسعود کے دو بھائی تھے احمد زیا مسعود احمد ولی مسعود ان سب سے میں اچھی طرح واقع ہوں تو یہ صاف دکھاتا ہے کہ افغانستان کا جتنے بھی کا جو نیترتو ہے وہ اس وقت اس کی مانتہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت بہت ہی سپیشل رسپونسیبیلٹی کہ افغانستان میں طالبان کو تو بڑھایا ہے طالبان سے سفلتہ پرابطی ہے لیکن افغانستان میں ذمہ دار سرکار بنے جو کی ہر ورگ تھی افغانستان کی ہر جاتی کی ہر ورگ کی سیوہ کرے یہ تصویر جو آپ دکھائے رہی ہیں یہ بہت ہی مہتوپون تصویر محمد قانونی صاحب جن سے میں اچھی طرح واقع ہوں وہ اگر پاکستان گئے ہیں اور ان کے ساتھ قریم خلیلی صاحب ہیں جن کو میں دیکھ سکتا ہوں اس تصویر میں سب محاقق صاحب ہیں تو یہ صاحب دکھا رہے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کا بھوشیہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ طالبان کو قابو ملائیں ان کو اسلام آباد جانا ان کے لئے آسان نہیں ہوگا لیکن گئے ہیں یہ کیونکہ ان کو اپنی دیش کے لوگوں کی فکر ہے ان کے جان و مال کی حفاظت کی فکر ہے لیکن کیا پاکستان دورن دیشی دکھا پائے گا یہ بڑا سوال ہے سر یہ بہت بڑا سوال ہے جبار شودری صاحب اس وقت پاکستان کس بھومکہ کو نبھائے گا پاکستان اس وقت کیا آتنکواد کو مو توڑ جواب دے پائے گا کیا پاکستان اس موقع کا فائدہ اٹھا پائے گا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا